سلام علیکم ہماری قوم کے بنیادی امراض میں سے ایک مرض یہ ہے کہ ہم صدیوں سے آمریت کے اثیر رہے ہیں اور اب ہم یہ بات مانیں یا نہ مانیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم آمریت سے کسی نہ کسی درجہ میں محبت کرتے ہیں اور حتیٰ کہ کوئی جمہوری حکمران بھی ہمیں مل جائے تو ہم اپنی بے پناہ عقیدت سے محبت سے اسے ایک آمر بنا کے دم لیتے ہیں اور اس میں ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی لسانی وابستگی اپنی نظریاتی وابستگی اپنے صوبائی تاثب کی بنا پر ہم کسی شخص کو ایک دفعہ جب لیڈر بنانے تو اس کے بعد وہ لیڈر قانون اور اخلاق کے کسی بھی حد کو پامال کر دے ہم اسے اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرنا ہے اب ہمارا لیڈر چاہے کوئی کرپشن کرے چاہے وہ کرزیں ماف کرے چاہے وہ کسی قانون کی خلاف فرضی کرے چاہے اس کی حکمت کم بھی ناقص ہو چاہے ان سیادی چیزوں کے نقصانات ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے سے نظر آ رہے ہوں لیکن ہم ایک فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمیں فلا شخص سے عشق ہے ہمارا رومان اس سے وابستہ ہے تو ہم لا شعوری طور پر شعوری طور پر پوری قوت سے اسے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس عمل میں ہم دو نقصان کرتے ہیں ایک دنیا کا ایک آخرت کا دنیا کا نقصان یہ ہے کہ لیڈر جب یہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس درجے میں اندھو کے اس کے پیروں ہیں اور اس کی ہر غلطی کے باوجود اس کی پیر بھی کریں گے اس کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اور ایکسپلائٹ نہ بھی کرے تو ان کی خدمت نہیں کرتا ہے لیکن سیاسی لیڈر اصل میں خادم ہوتا ہے وہ خدمت کے لیے آ رہا ہوتا ہے اسی دعویگس ہاتھ کے اوڑتا ہے لیکن وہ اپنے کوئی وعدہ پورا نہ کرے وہ اپنی بات سے مکرتا رہے اور اس کی کالٹی آف سرویس جو ہے وہ خراب ہو جائے اس کا جو کام کرنے کا طریقہ ہو وہ اخلاق اور قانون کے خلاق فرضی کرتا ہوا ہو ہمیں کسی چیز کی پر وانی ہوگی ہے بس اسے ڈیفینڈ کرنا ہے تو وہ ہمیں ایکسپلائٹ کرتا ہے ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتا ہمیں نقصان پہنچتا اور یہی ہمارے ملک کے مسلسل جو حالات ہیں ہمارے عوام کے جو حالات ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ عوام عشق کرتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں وہ کمرانوں کو خادم نہیں سمجھتے ان کا احتساب نہیں کرتے بلکہ ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں چلی یہ تو دنیا کا معاملہ تھا آخرت کا پہلو اس سے کہیں زیادہ سنگین ہیں اس لیے کہ جس کسی لیڈر نے اگر کوئی کرپشن کی اس نے کسی کا کرز ماف کیا اس نے کوئی بد انتظامی کی جانبوچ کے اور اس نے اپنے وعدوں سے وہ پھرا تو اس سے تو گناہ ہوگا قیامت کے دن اس سے تو گناہ ہوگا لیکن ہم میں سے ہر شخص کو جو اس لیڈر کی مدد کر رہا تھا اس کی پیچھے کھڑا ہوا تھا اس کے لیے توجیحات اور تعویلات کر رہا تھا اسے ڈیفینڈ کر رہا تھا اسے خوت فرام کر رہا تھا اس کے لیے پروپیگنڈا کر رہا تھا قیامت کے دن ہم میں سے ہر شخص کو بلائے جائے گا اور اگر فرض کر لیں اس لیٹر نے بد اہدی کی ہے تو اس بد اہدی کا گناہ جو بہت بڑا گناہ خدا کے نزلی بہت بڑا گناہ ہے دین کو اس پر محکوب قرار دیا گیا ہے تو وہ ہمارے خاتم میں بھی ڈال دیا جائے گا کہ تیری وجہ سے اس سخص کو یہ ہوصلہ ملا اس کو یہ قوت ملی اسے بھی گناہ ہے اس کا گناہ ہمارے خاتم میں بھی ڈالا جائے گا اور یہ بدنصیبی کے سب سے بڑی قسم ہیں کہ دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ تو ہم سب کو اس معاملے میں محتاط رہنا چاہیے لیڈروں سے عشق نہیں کرنا چاہیے انہیں قوم کا خادم سمجھنا چاہیے ان کا احتساب کرنا چاہیے اور احتساب کا میار بھی کڑا ہے جس طرح آپ اپنے ملازموں کا احتساب کرتے ہیں آپ اپنے ملازموں سے عشق نہیں کرتے عشق نہیں کرتے تو اگر آدمی کو اپنا رومان کہیں مابستہ کرنا ہے تو اس کے لئے رسول اللہ صاحب کیستی کافی ہے ان سے رومان مابستہ کیجئے ان کو ڈیفینڈ کیجئے اور جو کچھ کر سکتے ہیں حضور کے معاملے میں کیجئے باقی یہ سیاسی لیڈر ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیجئے جو ایک سیٹ اپنے ملازموں کے ساتھ کرتا ہے تب آپ اچھی زندگی گزاریں گے اور نہ آپ اسی طریقے سے رولتے اور پریشان ہوتے رہیں گے